اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری سپیچ کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے بھائی جن میں تمام بٹھا مالکان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے اپنے بھائی محر عبدالعق صاحب کی تقریر سنی ہے اس میں وہ فرما رہے تھے کہ پائپ گل جائیں گے تو میں ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جن آپ کو پائپوں کوئی بڑی فکر ہے گل جائیں گے لیکن یہ بتائیں مجھے بھائی جن کہ جو لوگوں نے بلور لگائے تھے اور ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گیڑ کے بعد ان کے پانچ پانچ شے چھے لاکھ کے بلور ختم ہو گئے تھے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کیا تھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے بھائی صاحب ہمارے پاس ادھر آفشن اور بھی موجود ہیں باقی رہے گی آپ کہہ رہے ہیں وارٹر کمیشن والے آ جائیں گے ہمیں پتا ہے وہ آئیں گے ہمارے پاس جواب تیار ہیں کیونکہ وہ آپ نے انہیں کہنا ہے کیونکہ آپ نے انہیں کہنا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے جگہ جگہ پر ولنٹیر کیا ہے سات نمبر سے اکتیس دسمبر کا اس کے بعد آپ نے ولنٹیر کیا تھا تیس دس دو ہزار ستارہ کا اب خدا نہ خواستہ لوگ نادان نہیں آئے وہ سمجھ چکے ہیں آپ بات کر رہے ہیں شہرت کی جگوال کو اللہ رب العزت کی قسم ہے مجھے کوئی شہرت کوئی دولت نہیں خرید سکتی اور اس کے بعد نہ میں کسی صدارت کا خواہش ماندوں بھائی جان آپ بات کر رہے ہیں وارٹر کمیشن کی ہمارے پاس کتنا پانی شاوریم سسٹم میں لگنا ہے ٹوٹلی طور پر ٹوٹلی طور پر ہمارا بلور کتنی دیر چلے گا بھائی جان اتنی دیر جب ہم ٹائم لگائیں گے اس کے بعد جب سفید دھوان مکمل شفاف ہو جائے گا چمنی اپنا کام کرے گی کسی دوست کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ادر آفشن بھی موجود ہیں ہمارے پاس جیسا کہ شیخ اپورا میں جناب آپ دس دفعہ اسے چیک کر آ چکے ہیں الحمدللہ عیاض ورق والا بٹھا کامیاب ہو چکا ہے اس میں کوئی زگزگ بھرا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے دوست شکرگڑ میں ناصر جتوال صاحب نے ٹوٹلی طور پر بغیر شاورن کے دھومے کو گم کر دیا ہے لینے بنا کر آپ اس کے بارے میں کہاں جائیں گے ضرورت اجاز کی ماں ہوتی ہے ایک سو ایک طریقہ نکل آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ بغیر پانی کے بھی بٹھے صاف شفاف دھوان دیں گے لیکن اگر آپ بٹھے والا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو کیوں آپ ایک زگزگ کی پالیسی پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس کیوں ولنٹیر کر رہے ہیں گرین زون چلنے دینے تھے آپ نے کیوں نیچ رہے گئے میں سمجھ رہا ہوں کہ دفتر میں آپ لوگ کتنے طاقتوار ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے بہی جان آپ سب عوضے اپنے پاس رکھیں جگوال کو کچھ نہیں ہے ضرورت لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لئے بٹھے والوں کا نقصان نہ کریں کروڑوں لوگوں کی بات دعائیں نہ لیں کروڑوں لوگ میں مزدوروں کی بات کر رہا ہوں امجھ جگوال اگر بٹھے والوں کا بعد میں بھائی ہے کروڑوں مزدوروں کا سب سے پہلے بھائی ہے آپ کو پتائیں کہ لوگوں کے چولے ٹھنڈے ہو چکے ہیں جہاں بٹھے مکمل طور پر ان کی گیڑ کے گیڑ بھرے جا چکے ہیں پیڑوں میں مال ہے بارشوں کے لئے کھڑا کریں انہوں نے اپنی لیبر کو ازاد کر دیا ہے خدا کا خوف آپ کریں امجھ جگوال کو کیا سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ لوگوں نے جھولیاں اٹھائی ہوئی ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ چار دن کی زندگی ہے صرف چار دن کی اپنے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے باقی آپ فرما رہے تھے چندے چندے لے کر بھائی جان جگوال کی ذات پر ایک روپیہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکے گا جگوال کا حساب ہر بندہ لے سکتا ہے جگوال آج بھی ایک ایک بندے کو اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہے جگوال لاکھوں روپے اپنی جیب سے لگا رہا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا رہا ہے اور جگوال کو چند دوستوں نے نام گنوا سکتا ہوں چند دوستوں نے لاہور سے گجرات سے ناروان سے جلال پرپیر والا سے ملتان سے باقی زلے چھتی زلے سکتر تکیلیں ثابت کرو جگوال کے پاس کہاں سے پیسہ آیا ہے جگوال سے بات کرتے ہو ہم نے آج تھوڑی سی بات کی وہ اس لیے کی کہ ہمیں مکمل حالات مکمل سسٹم سمجھ آیا اور ہم نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا ہے جو دفتر میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں بھی کر رہے ہیں کہ اب ہمیں سفید دھومے کے ساتھ بٹے چلانے ہیں یہ نہیں ہے کالے دھومے کے ساتھ نہیں سفید دھومے کے ساتھ ہم نے بٹے چلانے ہیں اور میں نے ایک وعدہ کیا ہے دفتر والوں سے کہ ہمیں ادھر آپشن پر جانے دیا جائے آپ چار سال سے جو کام نہیں کر سکے یہ جگوال آپ سے وعدہ کرتا ہے ایک سال میں انشاءاللہ تعالی انویرمنٹلی موسٹلی ٹوٹن پجاب کے بٹے آپ کو بالکل جو ہے محول دوست بٹے ملیں گے یہ جگوال کا وعدہ ہے اور آپ کو چیلنج ہے آپ چار سال میں جو کام نہیں کر سکے جگوال وہ ایک سال میں کر کے دکھائے گا بات کرتے ہیں اب جگوال کی نہ جگوال آج زگزگ کو مانتا ہے نہ کل زگزگ کو مانے گا میں اپنے کروڑوں مزدوروں کو اور ہزاروں بھائیوں کو بے روزگار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنے بٹے والے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اپنے اس بھائی پر اعتماد کریں انشاءاللہ تعالی سچ حق کی فتح ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ